دوستو آزاد بول انڈیا دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں آگل خان آزاد شاہ رو خان ایک بے مثال انسان ہے زبردست ایکٹر ہیں اور اس سب کے پیچھے جو انہوں نے اپنے گھر میں تعلیم پائے اپنی زندگی میں تعلیم پائے یا نیشکشاہ پائے اپنے مہباب سے جو سیکھا وہی ان کے کام آ رہا ہے وہ مسلمان ہیں شروعاتی پڑھائی کیتھلک سکول میں ہوئی کشون سکول جو ہوتے گھر میں قرآن پڑھائے گیا تو ان کے اندر ایک انسانیت آئی رام لیلا کے ذریعے انہوں نے ہندوت کو بھی سمجھا اور سب ہی کی عزت اسی لئے وہ کرتے ہیں آرزاد دست ویڈیو میں دکھانے جا رہا ہوں اور آپ کہیں گے کیا یار کیا شارو خان انسان ہے تین ٹکڑوں میں وہ ویڈیو کا ایک سوال ایک ایونٹ میں پوچھا گیا اسی سال یہ ایونٹ ہوا اصلی بھارت یہ کیا ہوتا ہے یہ سنیے شارو خان نے ایک ایونٹ میں اس سوال کے جواب میں کہا کہ دنیا کے تمام بڑے دھر میں ایک ہی سندیش دیتے ہیں میں قرآن کے شبدوں کو دوراؤں تو وہ بائبل میں مجھے مل جائیں گے بائبل کے لکھے واقعی گیتہ میں مجھے مل جائیں گے اور گیتہ میں مہا بھارت میں لے کیوں باتیں اور کہیں مل جائیں گے تورید میں تورہ میں مل جائیں گے یہ سب ہی پویت اور ڈرنت ہیں اور سب ایک بات کہتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کو لے کر لڑتے ہیں وہ بے اقوف ہیں یا مطلب انہیں سمجھ نہیں ہے یہ ایک جیسی کتابیں ہیں بھاشائیں الگ الگ ہیں پھر تکلیف کیا ہے ہم آپ الگ الگ بھاشا سیکھ سکتے ہیں دراصل شارو خان یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ سب ہی دھرم پیار اور شانتی کا سندیج دیتے ہیں بس یہ لوگ ہی ہوتے ہیں ہم لوگ جو آپس میں لڑتے ہیں دھرم لڑنے کو نہیں کہتا وہ آگے اس ویڈیو میں کہتے ہیں کہ میں عیسائیت ہندوت دونوں کو پڑھتے ہوئے بڑھا ہوا کیونکہ میرا اسکول جو تھا کشن مشنری کا اسکول تھا مجھے گرب ہے اس پر اور چھابڑا صاحب ہیں کوئی دلی کے ان کی راملیلہ میں میں کام کرتا تھا کورا سفرول تھا میرا ہندوت کے بارے میں وہیں سے جانا میں پیچھے وانر سینہ میں تھا بھگوان رام اور ہنمان جی کی جائے بولتا تھا اس میں دکت نہیں ہے اور اس کے بعد سب لوگ دیکھتے ہیں کہ جس شارو خان سے وطن پرستی کا ثبوت مانگا جاتا ہے مسلمان ہونے کے ناتے کبھی کبھی انہیں پاکستانی کہہ دیا جاتا ہے وہ سیاہ پتی رام چند کی جائے کر رہے ہیں تو ماتھے پر شکر نہیں ہے کیونکہ وہ انسان جانتا ہے اس کا دھرم کہیں سے کمزور نہیں ہو جاتا دوسرے کے بارے میں نعرہ یا تعریف لگا دینے سے دوستو شارو خان آخر میں اسلام کے بارے میں بولتے ہیں کہتے ہیں میں نے اپنے پریوار سے اسلام سیکھا اس کے لئے مجھے لگتا ہے کہ میں ہر دھرم کے پرشنسہ تاریخ اور سمبان عزت کر پاتا ہوں سوچے وہ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے اسلام سے ہی خوبیاں ملی ہیں کہ میں ہر کسی کی عزت کرتا ہوں مجھے اسلام سے خوبیاں ملی ہیں یہ میری بنیاد میں ہیں کہ میں سب کی عزت کرتا ہوں سب کا سممان کرتا ہوں سب کی تعریف کر پاتا ہوں اور سب کو برابر سمجھتا ہوں یہ میرے گھر میں جو مجھے اسلام میری ماں نے مجھے پرنسپل میرے باپ نے مجھے پرنسپل سکھایاں اسلام کے جو یہ کہتے ہیں کہ سب برابر ہے وہی میں اپنی زندگی میں اٹھالتا ہوں اور لوگوں کو اسی طریقے سے برابری سے دیکھتا ہوں یہ شارو خان ہے one is کوئی بھی دھرم ہو اس کے ماننے والے گر بڑھ کچھ ہیں جنہیں دھرم کے بارے میں پتہ نہیں کچھ کو بہت زیادہ پتہ ہے یہ بیچ کیچو لوگ ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے زیادہ پتہ ہونے والے بھی گڑ بڑھ کر دیتے ہیں انڈ بڑھ بولتے رہتے ہیں اور جنہیں نہیں پتہ ہیں انہوں کو پتہ نہیں ہی زیادہ جاننے والے بڑھکا دیتے ہیں ہر طرف دیکھتا ہے تو ذرا بچی ہے دھرم کو اپنے حساب سے پڑھئے شاروخ خان کے چاہنے والے ان کے حساب سے بھی پڑھ سکتے ہیں سب کو پڑھیں لیکن اپنے دھرم کو اپنے حساب سے ہی پڑھئے جائیں